اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک تھا ہوں گے تو دوستو صدیوں میں یہاں پہ بہت زیادہ صدی پڑتی ہے حتیٰ کہ تیمپریچر مائنس 40 تک جاتا ہے مائنس 15 16 20 21 22 25 یہی ایوری رہتی ہے تو دنیا کی خوبصورت ترین جیلیں یہاں پہ سب فریز ہو جاتی ہیں بالکل شیشے کی طرح ہو جاتی ہیں تو ابھی میں اس وقت جیل پہ آئیے دیکھتے ہیں وہ میڈٹ ہوئی ہے کہ نہیں ابھی ونٹر گزر گیا ہے اپریل ہے آئیے دیکھتے ہیں تو اس جیل کا نام ہے دوستو پروفیسر لیک پروفیسر لیک یہ بہت ہی بڑی اور خوبصورت جیل ہے اور میں یہاں پہ آیا تھا دسمبر میں تو یہ بالکل جمعی ہوئی تھی اس وقت پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تیمپریچر ہوتا ہے مائنس 40 تک جاتا ہے یعنی مائنس 20 25 یہ نورمل رہتا ہے تو صدیوں میں یہاں پہ جیلیں جو ہے نا وہ میلٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ دنیا کی خوبصورت ترین جیلیں ہیں تو دسمبر میں جب میں یہاں پہ آیا تو بلکل اسی جگہ پہ میں نے سامنے بلکل یہاں پہ فوٹو سیشن بھی کیا اور لوگ سکیٹنگ کر رہے تھے چل کر رہے تھے ہس رہے تھے کھیڑ رہے تھے بڑا مطبئی ساتھ تو میں نے سوچا ابھی اپریل ہے لیکن ٹھنڈ پھر بھی ہے ابھی تو جا کے دیکھے آتا ہوں بلا کہ ابھی میلٹ ہوئی ہے بڑا کے نہیں دیکھنے بلکل میلٹ ہو چکی ہے پانی مان چکا ہے اور بہت بھی خوبصورت لگ رہی ہے ابھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ اپینین پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت گہری ہے اور کافی پانی ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نورمل ہی ہے لیکن جو پانی کا بہاؤ ہے لیول ہے اس سے لگ رہا ہے کہ گھرائی اس کی اچھی کا سیرس ہے تو ویسے بھی یہاں پہ دنیا کی خوبصورت لین جیلے ہیں اور سادیاں میں جب لوگ یہاں پہ وہ سکیٹنگ کرتے ہیں یا اس کے اوپر آتے جاتے ہیں تو وارننگ دی جاتے ہیں کہ اپنی رسپونسبلیٹی پہ خود رسپونسیبال اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ کافی لوگ فیشنگ بھی کرتے ہیں اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ مچھلیوں کی کافی ساری اقسام ہیں بڑی بڑی فیشنگ کے پالے سے یہ بڑی زورس جیلائیے والی یہ دیکھئے سی اپنی الارڈس تو دوستو اب روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ چلنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اسے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا بہت بہت اور آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ